ایک ماحیلہ نے ستائیس شادیاں کی اور ستائیس شادیاں کرنے کے بعد جو ہے وہ فرار ہو گئی اور خبر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے خبر کہاں کی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں یہ خبر جو ہے جمہو کشمیر کی ہے کہیں بار کی نہیں ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ آج کل کی جو ماحیلہ ایسا کرتی ہے کہ ایک شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھی جو ہے شادی کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے سب کچھ جو پرابرٹیز زبد کرنے کے بعد وہ فرار ہو جاتی ہیں تو ایسی ہی ایک ماحیلہ جس کا تعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈسٹرک راجوری سے ہے اور اس نے جو ہے شادیاں جا کر کشمیر میں جا کری اور کتنیاں ستائیسے ٹونٹی سیون آپ سے ہی سن رہے ہیں ٹونٹی سیون شادیاں انہوں نے کری اور اس کے بعد ہر ایک ہزبنڈ کے ساتھ جو ہے دس دن بتانے کے بعد جو ہے وہ فرار ہو جاتی اور ہم آپ کو بتائیں پتہ یوں چلا کہ جب بڑھگام کا ایک شخص جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ رہے لیکن کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس نے بولا کہ مجھے اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کچھ ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے اور جب یہ ہسپیٹل پہنچتے ہیں تو اس کے بعد یہ ماحیلہ فرار ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جو ان کا ہسپنڈ تھا انہوں نے جا کر جو ہے کمپلینٹ درج کری اور کمپلینٹ درج کرنے کے بعد انہوں نے وکیل بھی کرا اور معاملہ تب سامنے آیا جب الگ الگ جگاؤں میں جا کر جو ہے اس ماحیلہ کے اوپر جو ہے کمپلینٹ درج ہوتی رہی اور سارے کے سارے جو ہے کمپلینٹ میں یہی لکھواتے رہے کہ ہمارے ساتھ اس نے دھوکہ کیا فرار کیا شادی کری اور اس کے بعد شادی کرنے کے بعد دس دن ساتھ رہنے کے بعد یہ فرار ہو جاتی اب آپ سب با خوبی جانتے ہوں گے کیا اس کے پیچھے راز تھا کیا ریزن ہو سکتا ہے کیا پروپرٹی زبد کرنے کے چکر میں تھی یا کہیں نہ کہیں جو ان کا پیسہ تھا یا کہیں نہ کہیں گولڈ تھا کیونکہ ہر ایک جو ماحیلہ ہے سب نہیں جو ماحیلہ ایسے کام کرتی ہیں ان کو یہی لالچوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ شادیاں کریں گی شادی کروں گی اس کی جتنی بھی پروپرٹی ہے آپ نے انڈر کر کے پھر اس کے بعد فرار ہو جاؤں گی لیکن اس کے بیچ ہم آپ کو بتائیں اس کا اکیلے میں ہاتھ نہیں تھا اس کے ساتھ ایک بروکر تھا اس بروکر کی مادیم سے جو ہے یہ سارا کا سارا کام جو ہے انجام کرتی رہی اور اب جو ہے آپ سب با خوبی جانتے ہیں کہ پیر پنچال جو ایریا ہے جس میں دو ڈسٹرکس آتی ہیں راجعوری پنچ کی اگر بات کریں بڑا اچھا وہاں کا ماحول وہاں کے اگر لوگوں کی بات کریں بڑے کوپریٹی بہت اچھے لوگ اور اگر ایک ویقتی ایک ماحولہ اگر ایسا کام کرے گی تو پھر اس سے جو ہے سارے کا سارا جو ایریا ہے سارے کا سارا گاؤں فیملی جو ہے اس سے بدنام ہو جاتی ہے اب اس نے جو کارنامہ کھیلا سب سے زیادہ جو ہے بڑگام ڈسٹرکس سے جو ہے اس نے شادی کری چار شخص کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے سارے کی ساری کمپلینٹ کرتے رہے لیکن کل جب سب سے بڑا خلاصہ ہوا وہ سارے کے سارے ویقتی جنہوں نے شادیاں کری تھی اس ماحولہ کے ساتھ وہ سارے کے سارے ویقتی اور اپنے ان وکیلوں کے ساتھ جو ہے پریس انکلیر سرنگر میں پہنچے اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کس طرح سے وہاں جو ہمارے میڈیا حضرات تھے انہوں نے کس طرح سے ان کا بیان لیا کس طرح سے ان کو کوریج ملی تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ایسی ماحولہ جو کہ جس نے ایسا ڈھونگ رچایا جھوٹھے میں فراد میں جو ہے ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہے شادیاں کری اور اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو افراد ہے اب سوال یا نشان یہاں اٹھتا ہے کہ جو ہماری پولیس ہے اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے انڈر اب سب با خوبی جانتے ہیں کہ کس طرح کا وہ کام کرتی ہیں ہماری پولیس کس طرح سے جو ملزم ہوتا ہے کس طرح سے وہ پکڑ کر لاتے ہیں اور کم ہی سمیں میں یہ دات دینی پڑے گی ہماری جمہو کشمیر پولیس کو اب جو ہے جب جمہو کشمیر پولیس کے یہ حتھے لگے گی تو کس طرح کی کاروائی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلال ہم آپ کو بتائیں ایسا جو کام ہم آپ کو بتائیں کہ ایسا اگر کوئی بھی ماہلہ آپ کے ساتھ ایسا کرتی ہے یا آپ اپنے مائنڈ بنا لیا کہ ہاں بھائی میں نے شادی کرنی ہے تو بھئیہ پہلے آپ سوچیں سمجھیں پھر اس کے بعد جو ہے ایسی ماہلہوں کے ساتھ جو ہے اپنا جو ہے رشتہ کریں کیونکہ آپ دیکھ لیجئے ایک دو کی بات نہیں ہے بھئیہ پھر سے بتاؤں میں آپ کو ایک دو کے ساتھ فراد نہیں ہوا ہے ستائیس لوگوں کے ساتھ اور بازابطہ ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے شادیاں ہوئی ہیں دس دن دن جو ہے ان کے ساتھ رہے بھی ہیں کہیں جو ان کے ہزبینڈے ان کے ساتھ مہینہ تک بھی گزارا اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے سب کچھ لینے کے بعد وہ فرار ہو جاتی تھی تو آپ بھی اس سے جو ہے سبق لیں سیکھیں ایسے کسی بھی وقتی کے اوپر جو ہے آپ وشواس مت کریں بروسہ مت کریں کہیں نے کہیں جو ہے کل آپ کے ساتھ بھی دوکھا ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی دوکھا ہوگا اور کہیں جو آپ کے راز ہوں گے جو آپ کی پرپرٹی ہوگی آپ کا جو گولڈ ہوگا پیسہ ہوگا کہیں قسم کی جو پرپرٹی ہے وہ بھی لے کر جو ہے ایسی مہلہ فرار ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھیں کچھ بھی نہیں لگے گا سو کرپیا کر کے جو ہے آپ جو ہے کہیں بھی اگر رشتہ کرتے ہیں تو پہلے ان کی بیگرانڈ جو آنے اچھے سے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے رشتے کو وہاں قبول کریں اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ پولیس اپنی کاروائی کرنے کے بعد اس کے اوپر سزا سناتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کرنے کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ دس بار سوچیں کہ ہاں بھئی اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے الٹا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے جو لوگ اکثر اب جمع کشمیر کی آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ بے روزگاری کس طرح سے بڑھ رہی ہے اور مہنگھائی کا جو زمانہ ہے کس طرح سے لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں کن لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراد کیا اس محیلہ نے فراد کیا تو ان لوگوں نے کس طرح سے اپنی پرپرٹی بنائی ہوگی کس طرح سے کمائی کی ہوگی یہ آپ سب با خوبی جانتے ہیں اس کے باوجود بھی جب یہ پرپرٹی لے کے فرار ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے دلوں کے اوپر کس طرح کی بیٹھتی ہوگی یہ آپ سب با خوبی جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں دنے والد